دوستو ہم گیمز اس لیے کھیلتے ہیں کہ ہم بورنگ ٹائم میں انجوائے کر سکیں اور اپنے کام کے سٹریس کو ختم کر سکیں لیکن کیا ہو اگر یہی گیمز موت کی وجہ بن جائیں دوستو پاکستان میں حال ہی میں پب جی کو عارضی طور پر بین کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے خود کشی کرنا شروع کر دی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی گیمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو پب جی سے بھی زیادہ خطرناک مانی جاتی ہیں اور پب جی کی بجائے انہیں بین کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے گورمیٹ آنے والے دنوں میں ان گیمز پر بھی پابندی لگا دے ان گیمز کو کھیلنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی لائف بدل سکتی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی دوستو آن لائن گیمز بہت زیادہ اڈکٹیو ہوتی ہیں لیکن کسی بھی گیم کو حد سے زیادہ کھیلنا خود کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے شان ہول نامی اس لڑکے نے بھی اپنے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا تھا اس نے دوہزار ایک میں خودکشی کر لی تھی یہ لڑکا اس گیم کو ایک سال سے بھی زیادہ کھیل رہا تھا یہ ہر وقت اس گیم کو ہی کھیلتا رہتا تھا اور اس کا لوگوں سے کونٹیکٹ بلکل ہی ختم ہو چکا تھا دوستو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے جی ٹی اے دوستو جی ٹی اے ایک بہت زیادہ فیمس گیم ہے جسے آن لائن بھی کھیلا جا سکتا ہے جسے پوری دنیا بھر کے لوگ بہت زیادہ شوک سے کھیلتے ہیں یہ ایک فری سٹائل گیم ہے اس گیم میں آپ اپنے آس پاس کے کسی بھی انسان کو مار سکتے ہیں دوزہ تین میں ڈیون مور نامی ایک آدمی اس گیم کو دن رات کھیلا کرتا تھا وہ اس گیم میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ اسے یہ سب کچھ سچ لگنے لگا تھا اس لئے اس نے اپنے آس پاس کے ہی لوگوں کو جان سے مارنا شروع کر دیا اس نے تین لوگوں کو جان سے مار دیا تھا اس کے بعد اس نے گیم کی طرح کارے بھی چرانا شروع کر دی تھی لیکن پولیس نے اسے جلدی پکڑ لیا تھا اس نے ایک پولیس مین کی ہاتھ سے گن چھین لی اور دو پولیس والوں کو گولی مار دی تھی اور پولیس کی گاڑی لے کر بھاگنے لگا لیکن پولیس نے اسے پکڑ لیا جب اسے پولیس گرفتار کر رہی تھی تب بھی وہ جی ٹی اے کی ڈائیلوگز بول رہا تھا دوسرہ دیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے فارم ویل ایک بچہ جس کی عمر محض تین سال تھی جب اس کی موت ہو گئی تھی وہ بچہ کوئی بھی گیم نہیں کھیلتا تھا لیکن اس کی ماں فارم ویل نامی گیم سے بہت زیادہ اڈکٹیو تھی جو کہ اپنے بچے پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتی تھی ایک مطبع بچہ ماں کو بلا رہا تھا اور رو رہا تھا لیکن بچے پر دھیان دینے کی بجائے اس کی ماں نے اسے بہت زور کا دھکا دیا اور اس کے سر پر بھی بہت زور سے مارا اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی تھی اور اس کی ماں کو پچیس سال کیلئے قید سنا دی گئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا تھا دوستو دنیا کی خطرناک گیمز کے بارے میں بات کی جائے اور بلیو ویل چیلنج کا ذکر نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہی وہ گیم ہے جس نے پچھلے چند سالوں میں سینکڑوں لوگوں کی جان لینی تھی یہ گیم پچاس دن کی ہوتی ہے جس میں روزانہ آپ کو ایک نیا چیلنج ملتا ہے اس میں آپ کو ہورر موویز دیکھنا اور خود کو نقصان پہنچانے جیسے ٹاسک دیے جاتے ہیں اور آخر میں سوسائٹ کرنے کا کہا جاتا ہے اور ٹاسک مکمل نہ کرنے پر گیم کھیلنے والے کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں آخری نمبر پر ہمارے پاس ہے پب جی دوستو پب جی آج کی سب سے زیادہ فیمس گیم ہے جسے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ کھیلتے ہیں اور بچے اپنی پڑھائی چھوڑ کر پب جی کھیلتے رہتے ہیں جب ایک پندرہ سال کے بچے کو اس کے ماں باپ نے گیم کھیلنے سے روکا تو وہ بچہ گھر چھوڑ کر ہی بھاگ گیا دوستو اس طرح کے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ جب والدین نے بچے کو گیم کھیلنے سے روکا تو بچے نے یا تو والدین کو مار ہی ڈالا یا پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور دوستو بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر اس گیم کو کھیلنے والے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور انہوں نے بعد میں خودکشی کر لی تھی دوستو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پب جی آپ کیلئے کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور پب جی کیوں بین کی گئی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل لازمی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان